اسلام علیکم نیول سیون امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ریمیٹی پیک کا پیس نمبر 32 خل کریں گے سوال نمبر پانچ دیئے ہوئے حروف میں سے حروف ندہ حرف استجاب حرف تعصف الگ الگ کر کے لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں حاصلاتِ تعلم بچے حروف ندہ تعصف اور استجاب کو پہچان سکیں اور جملوں میں استعمال کر سکیں گے تو آئیے بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حرف ندہ کہتے کسے ہیں وہ حروف جو کسی کو پکارنے مخاطب کرنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں ہم حرف ندہ کہتے ہیں حرف استجاب دیکھئے حرف استجاب ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر خوشی کی حالت میں مو سے نکلتے ہیں حرف تعصف ایسے حروف ہوتے ہیں جو غم افسوس کے ظہار کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں حرف تعصف کہتے ہیں تو بیٹا آئیے اب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں لوگوں لوگوں میری بات سنو مسلمانوں مسلمانوں نماز ادا کیا کرو ہائے 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 میرا بٹوہ گم ہو گیا ہے اوہ کو یہ تمہیں کیا ہو گیا حرف استجاب سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے سوال نمبر چھے دی گئی نصر و تحریر گوھر سے بڑے اور مطالقہ سنٹ کی نشاندہی کریں حاصلات تعلوم بچے مختلف سمائی سرائی بلاق کہانی نظم واقع تقریر علانیہ خطبہ کی نشاندہی کر سکیں گے صدر پاکستان دین وزہ دورے پر امریکہ جائیں گے یہ کیا ہے خبر ہے تمام بچے اپنا بستہ تیار کر لیں اور کتار میں کھڑے ہو جائیں یہ کیا ہے حکمیا ایک تفاقہ ذکر ہے کہ ایک جنگل میں دو بیل راہ کرتے تھے یہ کیا ہے کہانی احمد السلام علیکم ساجد میا ساجد والیکم السلام احمد بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے یہ کیا ہے مقالمہ یہ ہے مقالمہ عدالت عزمہ کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صبح کے تمام سکول موسم گرمہ کی چھٹیوں کے لئے یکم جون سے پندرہ اغسط تک بند رہیں گے یہ کیا ہے حکم نامہ جناب صدر مجھے آج اس موضوع پر لبکشائے کا موقع ملا ہے وہ ہے ٹریفک کے قوانین ٹریفک کے قوانین کی پابندی کیوں ضروری ہے یہ کیا ہے تکریر انشاءاللہ بیٹا پھر ملاقات